السلام علیکم تو اللہ ہم ہمیں دیکھیں بھی اور آج ہم کچھ کلیگرافی کے ساتھ ایڈیشنل برک بھی کریں گے جو ایک کرییٹیو ڈی آئی وائی ایزی پینٹنگز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ کے اپنا بیکگرونڈ جو ہے کس طرح ہم بنا سکتے ہیں بیکگرونڈ آئیڈیا کس طرح ہم ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کے بگنرز جو ہوتے ہیں ان کو بیکگرونڈ میں کافی کافی جو ہے ڈیفکلٹی فیل ہوتی ہے کہ لکھ تو لیتا ہے بندہ لیکن کینوز کے اوپر جب سمپل کینوز کے اوپر لکھنا وہ اتنا کوئی اٹریکٹیو نہیں لگتا جبکہ اس کے اوپر کوئی برائیٹ سے کلرز ہوں یا پھر کچھ ڈیفرنٹ کلرز ہوں کوئی الگ سی ٹیکنیک اس کے اوپر یوز ہوئی ہے تو تو ویورز کو دیکھنے میں جو ہے کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے چیز بے شک وہ کلیگرافی سے ریلیٹر پرسنٹ نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو ایک چیز سیکھنے کا پھر اس میں وہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے کیسے یہ فلارز بنایا ہوں گے یا کیسے اس نے اس کو کمپوز کیا ہوگا اور یہی میں نے بھی اسی طرح ایک فورنر کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ ایک اسی طرح کی ٹیکنیک بنا رہا تھا لیکن وہ ایک ریلک پورنگ سے کر رہا تھا لیکن میرے پاس وہ والے ایک ریلک پورنگ والے جو ہیں کلرز نہیں تھے تو میں نے اسی کو جو ہے سمپل ایک ریلک جو کلرز تھے انہی کے اندر میں نے ووٹر مکس کیا اور اس کو تھوڑا فلوئنٹ بنا کے اس طرح کے ایک راؤنڈ بریش سے میں نے جو ہے پیٹرنز کریئیٹ کیے اور ساتھ میں میں نے کوٹن برٹ کا یوز کیا اور اس کے بعد جو باقی ڈاکٹری لگائی ہے وہ میں نے صرف راؤنڈ بریش کے ساتھ ہی کنورٹ کیا تھا کیونکہ ابھی جو ہے میں خود ایک بیگننگ لیول پہ ہوں اتنا بھی نہیں کہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے ویسا نہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا چل جگہ ہے کہ کام جو ہے خود ہی بگڑتا ہے اور اس کو خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اس میں صرف میں جو چیزیں جو ہیں وہ میں بولٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے اوپر بلیک سے اور وائٹ سے تھوڑی سی اور مزید ڈیپھ اس میں پیدا کر سکوں اور ابھی صرف فلاورز کو شیپ دے رہا ہوں اور اس میں جو میں نے شیڈز جیوز کیا ہیں وہ میں نے یوز کیا تھے ریڈ اور ساعت میں میں نے بلو یوز کیا تھا اور جس سے یہ ایک پرپل سا شیڈ بن کے آیا تھا جس میں میں نے وائٹ ایڈ کرنے کے بعد یہ بھلا شیڈ بنا تھا ٹائٹین ایم بائٹ اور یہ سارے ایک ریلک ہیں میریس کے ایک ریلک شیڈز ہیں اور نیکسٹ پینٹنگ جو ہوگی وہ میں سوچ رہا ہوں گولڈ لیوز پہ بنا ہوں اسی منی کینویس کے اوپر میں ٹرائے کروں گولڈ لیوز جو ہیں وہ ان کا کس طرح کا ٹیکچٹر بن سکتے کیونکہ پڑے ہوئے ہیں میں پاس لیکن کبھی یوز نہیں کیا ایک بار یوز کیا تھے وہ سارا کینوز ویسٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ سارا اس کے پر اگر پینٹ کرو کوئی بھی وہ نیچے سے گرین کلر کا افیکٹ دے رہا تو وہ پھر کینوز مجھے ضائع کرنا پڑا اس لئے میں نے ان کو سائیڈ پہ رکھ دیا میں نے ہاتھ نہیں لگا ابھی جو ہے بس اس کو فلاور کی شیپ دینے کے لیے میں نے اس کے اندر وایٹ جو دوٹس تھے زیرو سائز کے بریش سے میں نے وہ ایڈ کیا اور اس کے بعد تھوڑی سی ڈیپ دینے کے لیے میں نے میری اس کا بلیک شیٹ پکڑا اور اس سے میں نے اس میں جو ہے تھوڑی اور مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کی اور بس باقی اس میں اینڈ پہ میں نے وایٹ سے تھوڑا تھا اور اس کو پریسائز کیا کہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہاں پیٹل ایک پیٹل دوسری پیٹل کی نیچے اوپر کس طرح ایڈجسٹ ہوئی بیا اور کون سا فلاور فرنٹ پہ ہے اور کون سا فلاور بیک سائٹ پہ ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور نیچرلی پریزنٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں گرین کا ایڈ گرین شیڈ ایڈ کیا جو کہ میں نے پتہلو گرین اور ساتھ میں میں نے بلیک اور تھوڑا سا لیمن یلو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا وہ ڈرائے لیوز جو ہوتے ہیں اس طرح کا ٹیکچر دے رہا تھا جو کہ مجھے چاہیے تھا کیونکہ یہ والا کلر کافی ڈارک تھا اور کافی لمبی ڈیسکشن ہو چکے اس بیکگرونڈ کے اوپر جو کہ ایک منی کینوز کے بیکگرونڈ کو اتنا لمبا ڈیسکس کر چکے ہیں باقی جو مین پرڈ تھا وہ اس کا یہ تھا کہ اس میں کیلیگرافی کی آئیٹ کی جائے کیونکہ یہ ایک منی کینوز تھا اور اس کے اوپر کافی جگہ جو تھی وہ فلارس نے کنزیوم کر لی دی تو میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے بروش تو کٹ کر لیا ہے پریسائز سائز کا لیکن ہمیں اس کو اس منی کینوز کے اوپر کیسے ایڈجیسٹ کروں تو میں نے اس سے جو ہے تھوڑا سٹارٹ تو لیا میں نے اسی سے لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے بروش چینج کیا تھا سٹارٹ میں میں نے کس طرح سٹارٹ اس کا لیا وہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر ہی دیکھ لیں گے اور ابھی میں گرین سے اس کی جو ہے پیتلز ہوگا بنا رہا ہوں جس سے جو میں نے بنایا تھا شیڈ پتہلو گرین اور لیمن یالو سے اور ساتھ میں تھوڑا سا بلیک ایڈ کیا تھا جو کہ تھوڑا ہلکا ڈارک براؤن اور ڈارک گرین کا ایفیکٹ دے رہا تھا جو کہ کافی جو ہے نیچرلی لگ رہا تھا اس طرح کے کہیں پہ ایک برڈ جو ہے رکھا رکھا ہے کسی فلاورز والی جگہ پہ اگر اس کو ایک پینٹنگ سے ہٹ کے دیکھا جائے تو کافی جو ہے نیچرل لک دے رہا تھا ابھی بھی آپ کے سامنے کہ یہ اس کا فائنل لک تھا بس اس میں میں نے کچھ اور ڈیٹیلنگ ایڈ کی پرپل سے اور بس اگر میں اس سے مزید اس کے اوپر کچھ ایڈ کرتا تو میرے لیے وہ والا ورڈ اس کے اوپر ایڈ کرنا کافی مشکل ہو جانا ہے سو اب باری آتی ہے کہ اس کے اوپر کیلیگرافی کسی طرح کی جائے اور کیلیگرافی کے لیے میں نے میریس کا بلیک شیڈ یوز کیا ہے اور یہ ریڈ ہینڈل برش تھا جو میں پریسائز سائز کا میں نے کٹ تو کیا تھا لیکن وہ اس کے اوپر میچ نہیں ہوا لیکن یہ سائز اس کینویس کے لیے بلکل بیسٹ رہتا ہے اور یہ کافی بولڈ ہو جاتا ہے مطلع کہ ورڈ جانا ہے اگر اس برش کے ساتھ لکھا جائے جو ریڈ ہینڈل والا برش تھا پھر میں نے کہا چلو ورڈ پورا کرنا ہی ہے لکھ تو لیا سٹارٹ لے لیا اب ختم بھی تو کرنا ہی ہے کیونکہ میں نے اتنی محنت اس کے بیگراؤنڈ کے پر کی دی اب میں ایک علیو ڈال کے بعد کو ختم کر دوں ایسے دوری ہو سکتا تو میں نے جو ہے اللہ کا ورڈ اس کے اوپر کمپوز کرنا تھا پورا جو کہ میں نے راؤنڈ برش سے اس کو پورا کمپلیٹ کیا اراب وغیرہ بھی میں نے اسی سے لگایا اور یہ ایک شورٹ سا ٹیٹوریل تھا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بیگراؤنڈ کے لیے جو ہے جو لوگ پریشان ہوتے کہ بیگراؤنڈ کس طرح کا ڈیویلپ کر رہے ہیں کیا چیز ہونی چاہیے یہ وہ تو اس طرح کے بیگراؤنڈ اب میں نے پرپل یوز کیا کوئی اور اس کو یلو میں کر سکتا یلو اورنج مطلب کہ گریڈین کلر جتنے بھی ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ سمپل ایک کلر یوز کر سکتے ہیں باقی اب کچھ ڈیٹیلنگ تھی جو کہ میں اس میں کہا رہا تھا وائٹ سے تاکہ میں اس اللہ کے ورڈ کو جو ہے کافی اچھی طرح سے بولڈ کر سکوں سو آئی ہوپ یو انجوائی دس ویڈیو اور اگر ایسے ٹیٹوریلز آپ میرے چینل پر چاہتے ہیں تو میک شور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم ریسیف ہوتے رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک صرف جسٹ از ای اپریسیشن کیونکہ کمنٹس بغیرہ جو ہیں کافی لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے تو ایک سمپل ایک لائک سے انسان میں کرج آتی ہے کہ ہاں وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے ویسے برا کام تو نہیں کر رہا لیکن اچھا کام کر رہا ہوں اس کا مجھے ایویڈنس مل جاتا ہے تو میں اور مزید آپ لوگ کے لیے بہتر سے بہتر ٹیٹوریلز آپ لوگ کے لیے لے گیا سکوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا ڈیر سرا خیال رکھئے